آپ ہوم منسٹر پلے پنجاب کہیں لیکن پی ٹی آئی کی ہوم منسٹر آپ بنے ہوئے تھے آج اور فیڈرل کو بتا رہے تھے کہ ہم جتھا لے کے آ سکتے ہیں فیڈرل میں میرا خواہدہ کافی بات چیت ہوگی آپ کے ساتھ آپ کی اپنی پارٹی خان صاحب کو آپ کے متعلق شکایتوں کے امبار لگا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور ایک تحریک چلی ہوئی ہے کہ آپ کو اٹا دیا جائے لیکن یہ تو خان صاحب کی مرضی ہے وہ مجھے حکم کریں گے میں تو ایک لمحے کے لیے بھی یہاں پہ نہیں لینا چاہوں گا مریم بی 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 بھی کیس ہے تو پھر وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اگر وہ پری ارس بیل پہ نہیں ہے تو آپ گرفتار ہو سکتے ہیں آپ بڑی حساس پوست پہ کام کر چکے سائفر وزیراعظم سابق وزیراعظم کہتے ہیں مجھ سے گھوم ہو گیا آپ حساس ڈاکومنٹس کی جو ویلیو ہے اسے سابق وزیراعظم امران کانزاہب نہیں انہوں نے تو نہیں کہا جو نیپ کے کیسز ہیں نون لیگ پر وہ اکسٹھ کے قریب آپ بتا رہے تھے نہیں نہیں وہ نیپ کے نہیں ہے نیپ پر حملہ جھکیا تھا اتراہ ہوا تھا اکسٹھ ملزمان ہے تو آلپ نوٹیس آپ نے بھیجے تو اب اس کے بعد اگر وہ ریسپونڈ نہیں کرتے تو گرفتاریاں عمل میں آ سکتی ہیں تو مریم بی 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 کیس ہے اگر کوئی زمانت نہیں کرائیں گے تو گرفتار ہو سکتے ہیں وہ تو مریم بی 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 کیس ہے تو پھر وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اگر وہ پری ریسپیل پہ نہیں ہے تو آپ گرفتار ہو سکتے ہیں یہ نوبت بھی آ سکتی ہیں دیکھیں نوبت تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایسے جو لوگ ہیں یہ زمانت کریں اپنے آپ کو شاملے تفریش کریں بیگمائی ثابت کریں تاکہ یہ نہ ایسے ہمیں دیکھیں پکڑ دکڑ ہماری پالیسی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا مجھے تو کئی دفعہ بلکہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ اتنا نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ قانون کا قائرہ ہے اس کو نا عبور کیا جائے اور لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نائز کیا جائے جس کو پرسنل وکٹمائزیشن کہا جائے آپ بڑی حساس پوست پہ کام کر چکے سائفر وزیراعظم سابق وزیراعظم کہتے ہیں مجھ سے گم ہو گیا آپ حساس ڈاکومنٹس کی جو ویلیو ہے اسے سابق وزیراعظم امران گانزہ نہیں انہوں نے تو نہیں کہا انٹریوی میں کہا دیکھیں میری پاس انہیں اگر آپ کو یاد شہد میں آپ کو میمری تھوڑی آپ کی ریفریش کر دیتا ہوں جب امران خان صاحب وزیراعظم سے ہٹ گئے تھے شباز شریف صاحب وزیراعظم پان چکے تھے اس کے بعد ایک نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارے سروسز چیف تھے اور اس میٹنگ کے اندر وہ سائفر ڈسکس ہوا تھا تو وہ کہاں پہ گم گیا پھر آخری وقت تک تو میاں شباز شریف اور ان کے آپ جو بیان دے رہے ہیں بڑا کلیریٹی سے دے رہے ہیں امران خان صاحب نے جو بیان دی ہے وہ کلیریٹی سے نہیں ہے وہ فرما رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ یہ سائفر ایک جو ہے وزارت خارجہ پڑھا ہے ایک صدر پاکستان کو بھیجا انہوں نے چیف جسیس کو بھیجا پی ایم اوزوالہ کہتے ہیں گم ہو گیا مجھے نہیں پتا اس بات کا پرسیجر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ نیشنل سکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں ظاہر ہے وزارت خارجہ میں ہی وہ لیٹر پوٹ اپ کرنا ہے جس میں بحث ہوئی ہوگی جب وہ پوٹ اپ ہوا ہوگا تو اس کے بعد میرے علمے میں تو نہیں ہے کہ اس نے واپس مزیرہزم کے ہاؤس پر جانا تھا یا وزارت خارجہ میں جانا تھا مگر وہ بلکل وہاں پر موجود آخری بات آخری بات ایک لمحے کے لیے بھی یہاں پہ نہیں لینا چاہوں گا تو ہوتا رہتا ہے اس پارٹیز کے اندر کچھ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں کوئی اچھی ہوتی ہیں میں مجھے ان سے کوئی اطراز نہیں ہے میں جب تک انشاءاللہ اس حدے پہ ہوں میں محنت سے اور اچھے طریقے سے کام کریں آپ ہوم منسٹر پولے پنجاب کہیں لیکن پی ٹی آئی کی ہوم منسٹر آپ بنے ہوئے تھے آج اور فیڈرل کو بتا رہے تھے کہ ہم جتہ لے کے آ سکتے ہیں فیڈرل میں میرے خواہشات کافی بات چیت ہوگی آپ کے ساتھ تینکیو سوائچ